خبر چندولی سے جہاں مغل سرائے کوتوالی پولیس کو ایک بڑی سافلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے قریب ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ملے کے چرس کے ساتھ چار مہلہ تسکروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پکڑی گئی چاروں مہلہ جھارکن کے چترہ کی رہنے والی بتائی جانے ہیں جو قریب چودہ کلو گرام چرس لے کر امبالہ کے لیے نکلی تھی لیکن مغل سرائے علاقے میں پولیس کے ہتے چڑھ گئیں پوستاج کے بعد تسکر مہلہ نے پولیس کو بتایا وہ چوتھی بار چرس کی کھیپ لے کر جا رہی تھی جہاں اس نشیلی پدارت کی اچھی قیمت مل جاتی ہے تسکر مہلہ پہلے سڑک مارک سے بیہار پہنچی یہاں سے ٹرین میں سوار ہو کر مغل سرائے تک آئیں لیکن چیکنگ کو دیکھتے ہوئے اسٹیشن کے آؤٹر پڑی اتر گئی اور جیسے ہی بجار میں پہنچی پولیس نے ان کو دھر دبوچا یہ چندولی پولیس کو آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے بیتی رات جس میں چھترہ دیکھاری نگر چندولی مہلہ سب انسپیکٹر انسپیکٹر مغل سرائے ان کے نیترکتوں میں پہلے سے اب سوچنا تھی کہ یہ ایک مہلاؤں کا گروپ ہے جو چرس کی تسکری پنجاب میں کرتا ہے دھارکھنٹ سے لے جا کر کے اسی اب سوچنا کے آدھار پہ بیتی رات چار مہلاؤں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے لگ بھگ تیرہ کیلوگرام چرس جس کا انتر راشتی مولی لگ بھگ ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ کی بیچ میں ہے برامت کیا گیا ہے یہ چاروں مہلہیں چترہ جھارکھنٹ کی ہیں اور یہ امبالہ میں سپلائی کرتی ہیں اور شروعات انہوں نے بس سے کی تھی جھارکھنٹ سے ساسارام تک بس سے آئی بس سے اس کے بعد ساسارام سے انہوں نے ٹرین پکڑا اور مغل سرائے آؤٹر پہ اتر کر کے یہ مغل سرائے سے آٹو پکڑ کر بنا رش جاتی ہے اور وہاں سے پھر امبالہ کے لیے ٹرین پکڑتی ہیں پوستاس میں انہوں نے بتایا کہ اب تک لگ بھگ چار بار انہوں نے امبالہ میں آفورتی کی ہے چندولی سے پاون شریف واسطف کی ریپورٹ